مرکزی رویتِ حلال کمیٹی کے سربراہ اور بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالخبیر ازاد اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں ہم مولانا عبدالخبیر ازاد صاحب سے جو چاند کے حوالے سے بات کرتے ہیں مولانا صاحب ماشاءاللہ جب سے آپ تشریف لائے ہیں پورے ملک میں چاند کے حوالے سے ایک بری وحدت قائم ہوئی ہے ایک ہی روز عید ہو رہی ہیں اب بھی عید الفطر آنے کو ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی عید الفطر پورے ملک میں ایک ہی دن ہونے کا امکان ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو امین حفیظ بھائی آپ کا شکریہ آپ ہمیشہ بڑی محبت دیتے ہیں اور لوگ آپ کو بہت سنتے ہیں جب سے الحمدللہ مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس پر کام کیا جائے اور رویتِ حلال کے حوالے سے کیونکہ یہ پلیٹ فارم وعدت کا ہے اتحاد کا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے وعدت کی جو آواز ہے اس کو ہر گھر میں پہنچائے جائے اور پورے ملک کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے پاتیت کو بڑھایا اور بالخصوص خیبر پختوخہ جہاں پر مسائل رہتے تھے وہاں بھی کوشش کی کہ علماء کرام کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تقریباً پندرمہ مہینہ ہے مجھے رویتِ حلال کمیٹری کے چیئرمن بنے ہوئے تو ہم نے کوشش کی کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ تو آپ کو پتا ہے شہادت اور گواہی کے حوالے سے ہم نے اور شریعت کے مطابق چلنا ہے اور شہادت اور گواہی کے حوالے سے ہمیں فیصلے کرنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ایسی مدد فرمائی کہ پچھلی تفا بھی آپ نے دیکھا کہ ایک روزہ اس پاکستان میں ہوا ایک عید ہوئی ابھی بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی مدد سے ہی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کس حدیث کو دے گا میں آپ نے فرمایا چاند کو دیکھو روزہ رکھو چاند کو دیکھو روزہ رکھنا بند کر دو تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی قوی امید ہے کہ اللہ تعالی نے چاہا تو اس سال بھی انشاءاللہ پورے ملک میں ایک روزہ جس طرح ہوا اسی طرح انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ایک عید کرنے کی بھی توفیق دے گا مولانا عبدالخبیر ازاد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس کب بلائے جا رہا ہے اور کہاں پر یہ اجلاس ہوگا اور اس میں کون کون جو ادارے ہیں اور علماء ہیں اس میں شرکت کریں انشاءاللہ یہ جو اجلاس ہے یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے پچھلا اجلاس ہم نے پشاور میں کیا تھا اور اس میں تمام مقاتب فکر کے جید علماء کرام میرے ساتھ موجود ہیں کسی طرح فلقیات کے ماہرین ہیں سپارکو سے ہیں موسمیات سے ہیں وزارت سائنس این ٹیکنالک اور وزارت مذہبی امور تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے تو ان سب کے نمیندیں موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ہم پورے ملک میں ہماری زونل کمیٹیاں بیٹھتی ہیں ڈسٹرک کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور ہم بار بار اس اعلان کو کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے بھی اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اس دن ضرور باہر نکلیں اور دیکھیں انشاءاللہ یکم کو ہم بیٹھ رہے ہیں جو یکم مئی ہے اس کو ہم بیٹھیں گے یکم مئی کو اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا انشاءاللہ اور جو بھی پھر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ سب کے سامنے ہوگا مرنان صاحب ابھی بعض لوگ سائنسی نکتہ نظر سے اپنے اپنے تجربات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ چاند کا جو وہ ساری ٹیکنکلی باتیں بتا رہے ہیں کہ تیس روزے ہونے کا مکان ہے اور عید منگل کو ہوگی آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیشن گوئیاں ہیں اور جب بھی عید قریب آ رہی ہو یا رمضان قریب آ رہا ہو تو مختلف یہ جو ادارے ہیں یا مختلف ایسی جو انہوں نے مختلف پرائیویٹ بنائی ہیں کانسل وغیرہ جن کا کانسل ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایسی پیشن گوئیاں یا اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں مگر ہم نے شریعت کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے ہم نے شہادت اور گواہی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے اور فنی تعاون اور فنی معاونت جو ہے وہ ضرور رکھنی ہے اور وہ آرڈی مرکزی رویت حلال کمیٹی میں وہ ادارے شامل کی ادارے موجود ہیں ادارے موجود ہیں اصل میں جو یہ پرائیویٹ کونسلیں بنی ہوئی ہیں جو اقدام کوئی جی کہتا ہے میں فلانی کونسل ہے فلانی کونسل ہے تو لوگ سمجھتے شاید یہ رویت حلال کا حصہ رویت حلال کا حصہ نہیں ہمارے ساتھ محکمہ محکمہ محکمیات ہیں محکمہ سپارکو ہے وزارت سائنس کے لوگ ہیں تو باقی تمام مسالق کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر ایک ہم فیصلہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ قوم کے سامنے ہوگا اور آپ امید رکھیں اللہ تعالیٰ نے چاہایا ملک کو ایک عید ملے گی اور کون سا دن میں سے آپ تنٹیوٹیولی کہہ سکتے ہیں اپنے تجربے کی روشنی میں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے فیصلہ شریعت کے مطابق کرنا جی آپ نے مولانا عبدالحبیر عزاز صاحب کی بات سنی یہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے سربراہ ہیں کہتے ہیں کہ یکم مئی کو اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور یہ اتنا کمپیکٹ اجلاس ہے اور اس میں اتنے جید علماء تمام مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء اس میں شریک ہوتے ہیں اس میں محکمہ موسمیات محکمہ فلکیات اور اس میں سپارکو اور تمام جو سائنٹسٹ لوگ ہیں وہ بھی اس میں نمائنگی آت کہہ رہے ہوں گے اور فیصلہ اتفاق کے رائے سے ہوگا اور شریعت کی بنیاد پر ہوگا مولانا صاحب نے ایک بری خوبصورت بات بتائی ہے کہ جس طرح ماضی میں ایک دن روزے اور ایک دن عید ہوتی رہی ہے اب ان کی قیادت میں آج بھی اس بار بھی وحدت کا جو پیغام ہے وہ پورے پاکستان سے آئے گا اور عید الفطر آپ اور ہم سب انشاءاللہ تعالی ایک ہی دن منائیں گے یہ آپ نے بتایا ہے اللہ تعالی نے چاہا اب ہم مولانا صاحب سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اب ملاقات ہوگی یکم مئی کو جب اجلاس ہوگا اور عید الفطر کا فیصلہ ہوگا موسیقی